موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اکرام کل بروز ہفتہ وقب ووٹ کے دفتر میں ایک تماشا ہوا چیرمن محمد سلیم صاحب نے میڈیا کے سامنے وہ باتیں کہی ہیں جو بالکل حقائق سے بعید ہے مجھے کسی شاعر کا شریعت آ رہا ہے تھک گئی موم زبان بے غیرت کو سمجھاتے پگل کر موم بن جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے اگر پتھر کے سامنے پتھر کو سمجھایا جاتا تو پتھر شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا لیکن ہمارے چیرمن صاحب کے پاس شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اوپر سے ڈھٹائی تو یہ ہے کہ اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے آپ دوسروں کے اوپر نکتے چینی کرنے پر اتر آئے ہیں اور کسی ریپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ پہلی شریف کے خبرستان کا کیا ہوا تو آپ نے موضوع کو بدلتے ہوئے بالاپور کے خبرستان کا ذکر کر دیئے آج گیارہ مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے پہلی شریف کے پاس آپ خبرستان کا ذکر کیے اور اسی خبرستان کے تعلق سے جب ہم سوالات کی آپ سے تو آپ ہمارے خلاف کیس بک کیے اور کل آپ بیان میں کہہ رہے ہیں کہ وقف جونا اللہ کی امانت ہے آپ کا اگر زمین زندہ ہے اور رائی کے دانے کے برابر آپ کا ایمان ہے تو آپ کیا اللہ کی امانت کے آپ جونا مکمل حفاظت کیے ہیں تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جونا کتنے زمینوں کو آپ نے لیس پر دیا ہے اس کے لیس جاری کر سکتے آپ آپ میں حمیت غیرت شرم نام کی کوئی چیز باقی ہے آپ کے پاس ابھی آپ ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈڑتا ہوں آپ اگر اللہ سے ڈڑتے ہوتے تو مساجد کی شہادت پر آپ اور ہی جونا استفاہ پیش کر دیتے آپ کی شرم و حیات تو آپ جونا جیم میں بن کر کے ڈال لیے ہیں آپ اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں تو جاہل جونا کوئی نہیں پوری عوام آپ کو کہہ رہی ہے اور پوری عوام آپ کے خابلیت سے اچھی طریقے سے واقف ہے اور آپ کے جھوٹ اتنے عوام کے سامنے آئے ہیں کہ اب آج کل آپ کو فیکو سلیم بھی جونا لوگ بول رہے ہیں پہلے ڈاکٹر بولتے تھے سطور ملت بولتے تھے اب اور ایک ایک نیا لخب آپ کے ساتھ جڑھا ہے اور آپ کا تعلق جونا روئی سے بھی بتایا جا رہا ہے حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے اتنے الخابات عوام نے دی ہے یہ الخابات کسی ایک فرق واحد کے نہیں ہے تو آپ کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے زمین کو جھگاتے اور جونا یہ چند دنوں کی سیٹ کو ٹھوکر مار کر آپ اپنے رب کو رازی کرتے اپنے مالک کو رازی کرتے اور ان مساجد کی شہادت پر شرمندہ ہو کر آپ جونا رزین دے دیتے اور جو جتنے بھی اوخافی املاک کو آپ تباہ برباد کیے ہیں آپ کو جونا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اگر آپ کو رائے کے دانے کے برامر یقین ہوتا تو آپ یہ کام نہیں کرتے اور ہم کو اس بات کی خوی توقع ہے کہ آپ جونا کسی خبرستان میں آپ دفن ہونے والے نہیں ہیں اور آپ جس کے خصیبے پڑتے ہیں یقینین آپ کا خاتمہ اور آپ کا بھی جونا آخری ایام انہی کے ساتھ جونا ضرور ہونے والے ہیں آپ کروڑوں روپے جونا آپ پارٹی فنگ میں دیتے ہیں لیکن ملت کے لیے آپ کے پاس گارے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگ بھوکے مننا تو وہ اپنی جگہ ہے لیکن آج سیلنڈرز کی کمی ہے اور خبرستانوں میں دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے پھر بھی آپ جونا ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ وہاں پر اتنی زمین ہے آپ کو شرم ہونا چاہیے کہ آج تین سال سے آل انڈیا سوفی علمہ کنسر جیا گڑے کا خبرستان کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ آکے دورہ بھی کیے اور ابھی تک پانچ مہینے ہو گیا اس کا سروے تک نہیں کرا سکے آپ کو شرم آنی چاہیے اور پھر میں بولتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ اللہ کا ڈر ہے چودہ ایکر خبرستان شہر میں موجود ہے آپ اس کو جو ہے نا تدفیر کے خابل نہیں بنا سکے اور اللہ کی لانت نہیں پڑھیں گی تو آپ کو کیا پڑھیں گیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف میڈیا میں آکے بول رہے ہیں ارے آپ تو چھیکے بھی تو آپ میڈیا کو بلا کے چھیکنے والے ہیں اور آپ آپ کا کوئی سلچلہ جو نہ ختم ہوا ہے آپ کو جو نہ اللہ کم از کم آپ اللہ سے تو ڈرو کم از کم آپ اپنے خاتمہ کو تو سامنے رکھو کہ خاتمہ آپ کا ایمان پر ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس کی خصید خانی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بھی ان کے ساتھ ہو جائے اور آپ کو دوگر زمین بھی نہ آپ کو ملے نہ آپ کی جو نہ آپ کی نسل کو جو بھی جو نہ یہ زمین نہ ملے اگر یہ بات ہو سکتی ہے ابھی بھی وقت ہے سمل جاؤ اور فوری وہاں کے خبرستان کے لیے پہاڑی شریف کا خبرستان کے لیے وہاں پر تجفین کے لیے انتظامات کیجئے آپ وہاں کے لیے کم از کم جو ہنا خبرستان کے حد تک وہاں پر ایک کمیٹی بنائیے اور گاریوں کا انتظام کیجئے آپ کتنا جھوڑ بولیں گے اور وہ بھی رمضان میں ارے حقیقت تو یہ کہ رمضان میں شیطان جو نہ خید ہو جاتا ہے لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ جو نہ بزاتے خود جو نہ آپ کے اندر وہ صفات موجود ہے کہ آپ شیطان کو بھی مات دے رہے ہیں شیطان کو بھی پیچھے کر دی ہیں آپ اور پھر بھی آپ کو غیرت نہیں آتی افسوس کی بات ہے سلیم صاحب کتنے دن تک جیئیں گے آپ ایک دن نہ ایک دن تو آپ کو جانا ہے آج نہ گورے سکندر نہ خبردارہ مٹے نامیوں کے نشاہ کرسے کرسے تو آپ کس آپ کا شمار آپ کی کیا بھی ساتھ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں یاد رکھو آپ آپ کا اس کیے کا خمیادہ آپ کی نسل دن نسل کو بھگتنا پڑے گا یہ بات کو ذہن دب میں رکھتے ہوئے فوری پہلی شریف کے خبرستان کے لئے اقدامات شروع کر دیجئے آپ